بھارت کے بہو بلی سیریز میں ہم آپ کو ایسے میتاؤں سے ملا رہے ہیں جن کا نا تاپ رات سے ہے جیل میں آنا جانا جن کی زندگی کا اہم حصہ رہ چکا ہے اس سیریز میں آج بات ہوگی راجنتی واری پر کیسے آپ رات کے دنیا سے بچنے کے لیے انہوں نے راجنتی واری اور بن گئے ایک ماننی کبھی اتر پردیش تو کبھی بیہار کبھی جیل تو کبھی ویدھان سبا راجنتی واری کا نام اکسے سرکھیوں میں آہی جاتا ہے فلحال اتر پردیش کے فاروق خوابات جیل میں بند راجنتی واری کبھی بیہار کے ماننی یہ نیتہ جی ہوا کرتے تھے دو دو بار ویدھان سبا تک پہنچنے والے اس بہو بلی نیتہ کا ناتح جتنا راجنتی سے رہا ہے اس سے کہیں زیادہ لمبا اتحاس ان کا اپراد سے ہے ہتیا کے ڈنیپنگ مار پیٹ لوٹ پارٹ اور گینکچر ایک جیسے گمبھی را روپ ان پر لگتے رہے اتر پردیش و بیہار کے نیتاؤں کا اپراد کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اکسر ان دونوں راجیوں میں مافیا ڈاؤن اپنے اپرادوں سے پچھنے کے لیے راجنتی واری کو بھی انہی نیتاؤں میں سے ایک مانا چاہتا ہے اتر پردیش کے گوڑکپور کے سو گوڑا گاؤں سے ایک بہت سادھان پریوار میں راجنتی واری کا جائے پتہ سرکاری وکیل تھے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اچھا افسر بنانا چاہتے تھے لیکن راجنتی واری تو کچھ اور ہی سپنا دیکھ رہا تھا سکول ٹائم تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن گوڑکپور یونیورسٹی پہنچتے ہی راجنتی واری کے رنگ ڈھک بدلنے لگے گوڑکپور یونیورسٹی سالوں سے چھاتر کی راجنتی کا گڑھ رہا ہے چھاتر راجنتی یا یوں کہیں سرکاری ٹھیکوں پر کبجہ جمانے کا ذریعہ گوڑکپور میں چھاتر نتاؤں کے بیچ وچہ اس کی لڑائی ہمیشہ سے ہی یونیورسٹی کا حصہ رہی گی اور یہاں پہنچتے ہی نبے کے دسک میں راجنتی واری بھی گودو باجی کی اس لڑائی میں سامل ہو گئی اس وقت وہاں سری پرکاس سکلا کی دوتھی بولتی برہمن اور تھاکوروں کی لڑائی میں سری پرکاس سکلا اپنا رتوہ جمان چکے اور پھر راجنتی واری نے بھی سری پرکاس سکلا کے ساتھ حاج میرا لیا گوڑکپور میں سری پرکاس سکلا اور ان کے ایک انی ساتھی آنند پانڈے کا آن تک پہلے ہی کافی بڑھ چکا تھا اور اب راجنتی واری بھی اس گینگ کا حصہ بن چکے ان ٹینوں کی تکری نے پولیس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا اکسر مار پیٹ چاکو سے وارڈ ہتیا کی کوشش کڈناپنگ ہتیا جیسے سنگین ماملے اس گینگ کی خاتے میں جورتے رہے راجنتی واری کا نام بھی اپرادیوں کے لیسٹ میں سامیر ہو چکا تھا یہ مانا جاتا ہے کہ راجنتی واری سری پرکاس سکلا کے رائٹ ہیں اور اس گینگ سے جو رہے تمام کالے کارناموں میں ان کا نام ہوا کرتا 24 اکٹوبر 1996 کو مہاراجہ گنج کے لکشمی پور ویدھان سوا سے ویدھائک رہے بہو بلی نیتا ورین پرکاس ساہی کے اوپر جان لے وہ حملہ ہوتا ہے ان کی کار پر تاور تول گولیاں برسائی جاتی حملے میں ساہی کی جانگ پر گولی لگتی ہے اور وہ بال بال بچ جاتے لیکن ان کے گنر کی موت ہو جاتے اس حملے کے بعد تو راجنتی واری کا نام اور زیادہ فیمس ہو جاتے سری پرکاس سکلا کے علاوہ راجنتی واری کو بھی پر ان پرداب شاہی پر ہوئے حملے کی آر اوپی بنایا جاتا ہے اتر پردیس پولیس راجنتی واری کو وانٹیڈ اپراتی کی لسٹ میں ڈال دیتی ہے اور ان کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اس حملے کے بعد ہی راجنتی واری خود کو بچانے کیلئے ایک نئی جگہ کی تلاش کرتے ہیں اور ان کا نیا ٹھیک آنا ہوتا ہے بیہار کا پوروی چمپارن بلاکہ پوروی چمپارن میں راجنتی واری کا ننیحال بتایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہیں پہنچ کر راجنتی واری نے راجنتی واری ٹیم کو قریب سے جانا یہاں وہ گوویند گنج کے ویدھائے دیویندر دوبے کی قریب آئے ویدیویندر دوبے کو ماما کہہ کر بلاتے تھے چالیس سے زیادہ ماملوں میں روپی راجنتی واری اتر پردیس پولیس کی لسٹ میں بیشک وانٹیڈ اپرادی تھی لیکن گوویند گنج میں وہ راجنتی کے گھر کو سیکھ رہے تھے یہاں پہ راجنتی واری نے اپنا ایک گینگ بنا لیا اس دوران ان پہ بیہار میں بھی کئی اپرادی پاملے درچ ہوئی اسی دوران راجنتی واری کے کتھت ماما اور گوویند گنج کے تطکالی انسی دھائے دیویندر دوبے کی ہتیا ہو جاتا ہے اس ہتیاں میں دو لوگوں کا نام سامنے آتا ہے مکہ پا کے ویدھائے کجید سرکار اور دوسرے لالو سرکار میں منتر بیج بیہاری پشار لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ان دونوں کا قتل ہو جاتا ہے اور آروپ لگتے ہیں راجنتی واری اور ان کے گیانگ کی کہتے ہیں سرکار سکلا کی مدد سے راجنتی واری نے دیویندر دوبے کے دونوں ہتیاں کو ٹھیکانے لگا دیا تھا راجنتی واری ان دونوں ہتیاں کے آروپ میں لمبے سمی تک جیل میں بھی تھی نیچلی عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی حالانکہ 15 سال بعد 2014 میں انہیں پٹنا ہائی کورٹ نے ہتیاں کے آروپ سے بری کر دیا دیویندر دوبے کی ہتیاں کے بعد راجنتی واری نے گوویندگن سے ہی چناؤں لڑا اور جیت بھی دچ کی یوپی پولیس کا وانٹ ایڈ اپ رادی بیہار سے ویدھائی بن چکا تھا راجنتی واری نے گوویندگن سٹریٹ سے دو بار چناؤں جیتا پہلی بار نردلیے اور دوسری بار لوگ جنسک کی پاٹی تھے 2014 میں انہوں نے لوگ سبھا چناؤں میں بھی اپنی قسمت اجمائی نتی سرکار آنے کے بعد بیہار میں راجنتی واری کی تال نہیں گلتی نظر آئی اور انہوں نے ایک بار پھر اتر پردیس کا رکھ کیا 2016 میں راجنتی واری بی ایس پی میں ساملی ہو گئے لیکن پارٹی نے انہیں سیٹ نہیں دی 2019 کے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے راجنتی واری نے بی ایس پی کو چھوڑ بی جے پی کا دامن تھاما اس امید پر کی انہیں ٹکٹ ملے گی راجنتی واری کی اپرادک شوی کا انہیں نقصان چھلنا پڑ ان کے بی جے پی جوائن کرنے پر سوال کھرے ہونے لگے اور انہیں پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا اتنا ہی نہیں یوگی سرکار نے انہیں اتر پردیس کے موسٹ وانٹڈ مافیا کی لسٹ میں سامل کیا پچھلے مہنے ستمبر میں راجنتی واری کو بیہار کے رکھ سال سے گرہتار کیا گیا پہلے انہیں گورکپور جیل رکھا گیا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں گورکپور سے ہٹا کر پارکھا بات جیل میں بھیج دیا گیا جہاں فیلحال وہ بند ہیں اسی جیل میں راجنتی واری پر پولیس کرمیوں کو دھمکانے کا عاروپ بھی لگا دراصل چار سی پاہیوں نے عاروپ لگایا کہ راجنتی واری نے پہلے ان کے ساتھ کالی گلوز کیا اور پھر جان سے ماننے کی دھمکی تھی یہ چاروں راجنتی واری کو کوٹ پیس کرنے کے لیے لے جا رہے تھے گورکپور کے کینٹ پولیس نے راجنتی واری کے خلاف ماملہ درج کیا اس بہو بلی نیتا پر اب تک چالی سے زیادہ ماملے درج ہو چکے حالاکہ ان میں سے کئی ماملے میں انہیں کلین چیپ بھی ملی لیکن کئی ماملے ابھی بھی پینڈنگ سترہ سال سے راجنتی واری پر کوٹ میں پیس ہونے کا وارنٹ بھی جاری ہے باوزود اس کے وہ کبھی کوٹ میں پیس نہیں ہو رہے تھے راجنتی واری کے بڑے بھائی راجنتی واری بھی راجنی تھی میں 2015 میں گوویند گن سے ہی انہوں نے لوگ جن سکتی پارٹی کے ٹکر پر چناؤ جیتا پھلحال وہ lgp کے بیہار یونٹ کے ادھیر چھے راجنتی واری کی ماں کانتی دیوی بھی بلوک پر مک رہ چکی موسیقی